بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی آسان سی ریسپی لے کر ہی ہوں چنوں کی دال اور رائس بہت ہی سمپل سے اور آسان سی ریسپی ہے چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں پہلے ہم پکائیں گے چنیں اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے چلیں شروع کرتے ہیں یہاں پر لیا میں نے حل دی لال میرچ پونڈر نمک ایک گلاس کے برابر چنوں کی دال گی ایک گلاس پانی دو سے تین میڈیم سیز کی پیاس دو ٹاماتر تین سے چار ہری میرچ سبس دھنیا ہزبے ضرورت لسان اڈرات کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن چلیں چلیں کبھی سکتے ہیں یہاں پر لینے چنوں کی دال اٹ کی اب میں اٹ کروں گی اس میں پانی پیاس ٹاماتر پیسٹ اب ہم اٹ کریں گے اس میں نمک ہز بے ضرورت ون ٹی سپون لال میرچ مجھے تھوڑی کم رکھ رہی تھی تو اس لیے میں نے آدھا چمچ اور لے لیا ہافٹی سپون ہلتی اب ہم اسے رکھ دیں گے تھوڑی دو پکانے کے لیے پندرہ سے بیس منٹ تک اب ہم اپنے چاول کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پہ بسم اللہ الرحمنہ میں نے لیے آدھا کلو چاول دو پیاس تین سے چار ہری میرچ سبس دھنیا لسن کا پیسٹ اوائل ٹاماتر نمک لال میرچ کا پونڈر گرم مسالہ چلے شروع کرتے ہیں بسم لہرم آ رہی ہیں یہاں پر ہم نے ایک پین لیا اس میں آئل ایڈ کر لیا اسے گرم ہونے تک رکھ دیا اس میں ایڈ کر لیں گے پیاس پیاس کو اچھی دیکھ سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اسے پانچ سے دس منٹ تک رکھیں گے جب تک ہمارے پیاس براؤن ہی ہو جاتے ہیں پانچ سے دس منٹ یہاں پر ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہوتیل کے ساکٹ ہو چکے ہیں ہمارے پیاس اب ہم ایڈ کریں گے لسن کا پیس ون ٹی سپون نمک گرم مسالہ ون ٹی سپون ایڈ کر سکتے ہیں ہمارے پیس میں لال مرچ ایڈ کریں گے اور ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہم ایڈ کریں گے ٹاماٹر اور سوری میں آپ کو پتانا بھول گئے تھے یہ آپ نے جہی بھی ایڈ کی ہے آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے نہیں تو آپ اسکرپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں گے تاکہ ہمارے داماٹر پیاز اچھے سے سوکت ہو جائیں اب تھوڑی دیر کے لیے پندرہ سے دیس منٹ تک رہے لیں گے یہاں پر پندرہ سے دیس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سو آئل ایڈ پر آ چکا ہے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہاں سے چار ہری نرچ ایڈ کر لیں گے میں نے چاوڑ کو آدھا گھنٹہ پہلے پانی میں دھکو بھی رکھتی ہو تھے یہاں پر اب ہم پانی ایڈ کر لیں گے یہاں پر بائل آ چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایڈ کر لیں گے اور اسے مکس کر کے اسے رکھیں گے تھوڑا دیر پکنے کے لئے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چاوڑ اچھی طریقے سے ماشاءاللہ گل چکے ہیں اب ہم سب بس دھنی آئیت کر لیں گے اور اسے ہلکی سی آنچ پہ رکھیں دم پہ رکھیں گے جب تک ہمارے چاوڑ ریڈی ہوتے ہیں یہاں پر ہماری دال اچھے سے گل چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے آئیل میں گی یوز کرتی ہوں اس لئے میں گی ہی ایڈ کرتی ہوں آپ آئیل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اب سب بس دھنیا اور ہری میرچ ایڈ کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا فائنل لوگ اگر آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک کریں سبسکرائب کریں کومن سیکشن میں ضرور بتایاں کریں فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ ہمارا حوصلہ افضائی ہو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ